مری میں بترین برفانی طوفان کئی زندگیاں نکل گیا برس میں فسے کس افراجہ بحق ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد اور چار دوست پی شامل مری آفت زدہ قرار ایمیجنسی نافذ محکمہ موسمیات نے تین دن پہلے شدید برپاری کا لڑ جاری کیا تھا پاک فوج ریسکیو آپریشن میں مصروف ترجمان پنجاب پولیس کی مطابق مری کی نوے فیصد سڑکیں کلیر کروانی گئی ہیں مری میں خاندان سمیت جا بہا کے ایس آئی نویت کی قزن کی آخری کال کی آڈیو سامنے آ گئی کہا کوئی کرین بھیج دی جائے بیز کھنٹوں سے برف میں فسے ہوئے ہیں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں اللہ کرے کوئی سسٹم بن جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں وزیر آزم نے سانیہ مری کی تحقیقات کا حکم دے دیا ٹویٹ میں کہا کہ مری میں سڑکو پسایا ہوں کہ علمناک موت کے باعث صدمے میں ہوں غیر معمولی برپاری کی وجہ سے زلعی انتظامیہ تیاری نہ کر سکی ایسے سانیہ ہاتھ کی روک تھام کیلئے سخت قواعد و زوابط قائم کیے جائیں گے مری میں دو روز کے دوران پانچ فٹ برف پڑی درخت گرنے سے امبات نہیں ہوئی سانیہ مری کی ابتدائی رپورٹ وزیر آلہ پنجاب کو پیش وزیر داخلہ شیخ وشید کہتے ہیں صورتحال جلد کابو میں آ جائے گی کوئی دور دراز جنگل میں بھی فسا ہوگا تو نکالیں گے حسان خوابہ نے کہا کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی بالائے علاقوں میں گنجائش ختم ہو چکی علاقوں لوگ جائیں گے تو نظام بیٹ جائے گا اس سانیہ سسیک کا مانیجمنٹ پر کام کریں گے آپوزیشن سانیہ پر سیاست چمکا رہی ہے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر اطلاعات پواہ چوہدری کی میڈیا سے گفتگو شفقت محمود نے کہا کہ پارٹی کاکنوں کو مری میں متاثرین کی مدد کے لیے کہا ہے مری میں ایک قیامہ ٹوٹ پڑی لیکن عوام کے جانمال کے محافظ گرم کمروں میں بیٹھ کر اپنے آئندہ کے لائحے عمل پر اجلاس کل کرے لاہور میں ہونے والی تحریک انصاف کی تنظیمی اجلاس نے بے حصی کی نئی مثال کائم کرتی مری میں امبات انتظامی نائلی کا نتیجہ ہے شاہباز شریف کی تنقید کہا انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی تھی مریم نواز کہتی ہے امبات بہباری سے نہیں حکومتی غفلت سے ہوئی شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں حکمرانوں کا عوام کی کوئی پرواہ نہیں بلاول بھٹ زردائی نے کہا اکسوس ناستانہ پر پورا ملک سوگبار ہے پنجاب خائبہ پکتونخواہ میں بارش اور بہباری سے حادثات میں بارہ افراجہ بہرگ دیربالہ میں بہباری سے مکان کی چھت گر گئی ماہ اور چار بچے لقمائے آجل بن گئے قصور گجرابالہ کھاریاں میں چھتے گرنے سے سات افراج چل بسے فیصل آباد چنیوٹ پاک پتن میں بھی چھتیں بارش کا وار نہ سہ سکیں انتیس افراج زخمی جرمہ شہروں میں بارش سے ناللائی بھر گیا تھر کے باسیوں کا کوئی بنیادی حق غصف نہیں ہونے دیں گے تھر میں سیاحتی مقامات کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے عدلیہ تھر کے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کیلئے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی چیز جسز گلزار احمد کا مٹھی باس خطاب کہا تھر میں تعلیم اور صحتی صورتحال کو مزید وہتر بنانے کی ضرورت ہے آج سے ہی احتجاج وسیع کرنے جا رہے ہیں اب کراچی میں جگہ جگہ دھرنے اور ریلیا نکالی جائیں گی دھرنے سے ہمیں جماعت اسلامی کراچی کا خطاب کہا سندھ حکومت قبضے میں لیے گئے تمام ملدیاتی محکم میں واپس کرے صحیح دانی کہتے ہیں جماعت اسلامی لسانیت کو حوادے کا نئی ایمکیم بننے کی کوشش کر رہی ہے ہر آمیر کی سیاسی مددگار ہمیں جمہوریت کا درست نہ دے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے